اہم خبر پچھلے تین دنوں میں سب سے زیادہ گرمی ہندوستان میں مانسون کی آمد ہی راحت کا واحد ذریعہ دارالحکومت میں پیر کا دین تاریخ کے سب سے درم دین 49 ڈگری کے طور پر درش کیا گیا جبکہ صبح کے وقت ہلکی بارش کے بعد بھی پارہ 45.4 ڈگری تک رہا تقریباً دو تیہائی ہندوستان منگل کے روز اس گرمی کے لپیٹ میں تھا جو شدید گرمی کے تمام ریکارڈ توڑ چکا تھا جس میں چار ٹرینے مسافرین کی موت ہو گئی ڈرین پانی کی سپلائی پر اثر پڑا اور ہزاروں لوگوں کو گرمی سے بچنے کے لیے پہاڑی علاقوں کا راستہ اختیار کرنا پر مجبور ہونا پڑا شمالی مرکزی اور وسطی ہندوستان کے زیادہ ترہنسوں میں پارہ 45 ڈگری کے نیسان کو پارٹر چکا تھا جس میں اتر پردیش میں جھانسی، راستان کے چورا اور بیکانار، ہریانہ کا بیشاور، بھیونہ، پنجاب میں پٹیادہ اور مدیہ پردیش میں گولیار اور بھپال شامل ہے داگل حکومت میں پیر کا دن تاریخ کے سب سے گرم دن 49 ڈگری کے طور پر درج کیا گیا ہے جبکہ صبح کے وقت ہلکی بارش کے بعد پارہ 45.5 ڈگری تک ہی رہا ماہرین کا کہنا ہے کہ مانسون کی راہت کے لیے ابھی کچھ وقت تک انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ طوفان وائیو گجرات کے ساحل سے ٹھکرانے کی وجہ سے سمندہ کے اوپر سے اڑ گیا ہے مسلسل 32 دنوں سے گرمی کی شدت میں اضافہ پہلے سے ہی سال 2019 کا سب سے طویل گرمی بھرا حصہ کے ریکارڈ میں شامل ہو گیا ہے اگر اگلے دو دن میں گرمی کی شدت میں کمی نہیں آتی ہے تو 2019 تاریخ کا سب سے گرم سال بن جائے گا جو جون میں تین ہفتوں پر مستمیل ہوگا